موسیقی تیسرا ٹی ٹی ونٹی میچ سیریز پاکستان کے نام پاکستان نے تیسرے ٹی ٹی ونٹی میچ میں زمباوے کو شکست دے کا سیریز دو ایک سے جیت لی رارے کے مدان میں کھیلے گئے میچ میں زمباوے کی ٹیم پاکستان کی جانب سے دیا گیا ایک سو چھاسٹر رنز کا عدف حاصل کرنے میں نکام رہی اور مقررہ بیس سورز میں ایک سو اکتالیس رنز بنا سکی پاکستان کی جانب سے حسن علی نے امدہ گیند بازی کا مظہرہ کیا اور اٹھارہ رنز دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بابر آزم بونجا رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ رزوان نے ایک آنوے رنز کی نقابل شکست انہیں کھیلی جبکہ من آف دی سیریز محمد رزوان ہے پاکستان باب مقابلہ زمباوے پہلا ٹیسٹ میچ انتیس اپریل سے شروع ہوگا پاکستان باب مقابلہ زمباوے سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ انتیس اپریل کو شروع ہوگا جبکہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ اور آخری ٹیسٹ میچ سات مئی سے شروع ہوگا بابر آزم نے ویرات کولی سے ایک اور عزاز چھین لیا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھارتی کپتان ویرات کولی کا ایک اور عالمی ریکارڈ توڑ ڈالا تفصیلات کے مطابق بابر آزم نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین دو ہزار رنگز مکمل کر لی ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کریئر کی ففٹی ٹو ایننگز میں دو ہزار رنگز کا سنگے عمیل عبور کیا ہے اس سے قبل یہ ریکارڈ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے پاس تھا جنہوں نے چھپنس ایننگز میں تیز ترین دو ہزار ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنگز بنائے واضح ہے کہ بابر آزم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں دو ہزار رنگز مکمل کرنے والے پاکستان کے تیسرے جب کے مجموعی طور پر گیارویں کرکٹر ہیں اس سے قبل محمد حفیظ اور شویہ ملک نے دو ہزار ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنز بنا چکے ہیں پارتی کرکٹر رویندر جڈیجہ نے ایک آور میں سینتیس رنز بنا ڈالے پارتی کرکٹ ٹیم کے آرڈ رونڈر رویندر جڈیجہ نے انڈین ٹریمیل لیگ آئی پیل میں ایک آور میں ریکارڈ توڑ سینتیس رنز بنا ڈالے چننائی سوپر سکنگز کی نمہندگی کرنے والے رویندر جڈیجہ نے رائل چیلینجرز بینگلور کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا جڈیجہ نے ہاشل پٹیل کی انڈینز کے آخری آور میں پانچ چھکے ایک چوکہ اور ایک دو رنز بنا جس میں ایک نو بال بھی شامل تھی جنوبی افریقی کرکٹر نے اسلام قبول کر لیا جنوبی افریقی ٹیم کے نوجوان سپن بورین فورچین نے اسلام قبول کر لیا افریقی میڈیا ریپورٹس کے مطابق افریقی کھلاڑی بورین فورچین نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام اماد رکھا ہے اور اس بات کے تصدیق کھلاڑی کے ایلیا نے اپنے انسٹرگرم سٹوری میں کی پی ایسل سکس بکیا میچز کے لیے ڈرافٹ آئندہ آفتے ہوگا اندرے رسل اور شاکی بولہسن بکیا میچز کے لیے دستیاب ہوں گے پاکستان سوپر لیگ سکس کے بکیا میچز کے لیے ڈرافٹ آئندہ آفتے ہوگا جس کے لیے فرنچائز کو ڈرافٹ کے لیے دستیاب کھلاڑیوں کی فرست فرام کر دی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ایسل سکس کے بکیا میچز کے لیے صفحے اول کے کھلاڑی پوری طرح دستیاب نہیں ہوں گے اور جو بھی آ سکتے ہیں وہ بھی کچھ حصے کے لیے دستیاب ہوں گے محمد حفیظ سات ہزار ٹی 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 رنز مکمل کرنے والے پاکستان کے دوسرے اور منجموعی طور پر بائیس میں بلے باز بن گئے تجربہ کارڈ آنڈ آنڈر محمد حفیظ سات ہزار ٹی 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 رنز مکمل کرنے والے بائیس میں بلے باز بن گئے ہیں ان کے علاوہ شوہ ملک نے سات ہزار سے زیادہ رنز بنانے والے وائد پاکستانی بلے باز ہیں شوہ ملک نے تھری ایٹی نائن ایننگز میں دس ہزار چار سو اٹھاسی رنز بنا چکے ہیں اور ٹی ٹوینٹی طریق میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فریسٹ میں تیسری نمبر پر ہیں